السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بحسان الى یوم الدین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی افقہ قولی محترم سامین اکرام دوستو ساتھیو بزرگو نوجوانو ایک طرح سے یہ ہماری سیریز ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے وعاشروہن بالمعروف کہ شہروں کو مخاطب کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ حسن معاشرت کرو یعنی ان کے ساتھ بہتر انداز میں رہنا سہنا کرو یہ ہمیں قرآن کی طرف سے ہدایت اور تعلیم دی گئی ہے اور ایک بیوی کے ساتھ شہر کیسے رہے گا اس کی حسن معاشرت کیسے ہوگی اس تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو زبانی طور پر کچھ باتیں ہمیں بتائی ہیں یا عملی طور پر ایسا کر کے بتایا ہے کہ بیوی کے ساتھ ایک شہر کو کیسے رہنا چاہیے کئی باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں انشاءاللہ آج بھی چند باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا صحیح بخاری کی حدیث ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہو کہتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کھانے کو برا نہیں کہتے تھے کبھی کسی کھانے پر نکتہ چینی نہیں کرتے تھے انشتہاہو اکلہو اگر دل چاہتا تو آپ کھا لیتے اگر دل نہیں چاہتا تو آپ چھوڑ دیتے یعنی اس معاملے میں بھی ہمیں اعتدال سے توازن سے کام لینا چاہیے اور بات کا بتنگر نہیں بنانا چاہیے بال کی کھان نہیں نکالنی چاہیے رائی کا پربط نہیں بنانا چاہیے کبھی نمک زیادہ ہو سکتا ہے انسان ہے کبھی غلطی ہو سکتی ہے کبھی مرچی زیادہ ہو سکتی ہے کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کھانا اتنا ٹیسٹی اور مزیدار نہ بنے جتنا ہم چاہتے تھے ایسا ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے آپ اس کو سمجھائیں گفتگو کریں محبت سے کہیں کہ اس میں یہ اگر آپ خود اتنے شیف آپ ہیں آپ خود اچھے پکانا جانتے ہیں تو بیوی کو سکھا دیں کیسے اچھا کھانا بنایا جاتا ہے یا جو ہے کسی ذریعے سے یوٹیوب کے ذریعے سے سکھانے کی کوشش کریں باقی ہم جانتے ہیں کہ اصل کھانا بنانا یہ حقیقت میں ایک ہنر ہے اور اگر بیوی کو شوہر کی محبت چاہیے تو اسے یہ ہنر آنا چاہیے پرانا ایک مثال دی جاتی ہے کہ شوہر کے دل کا راستہ اس کے پیٹ سے جاتا ہے یہ کہا جاتا ہے تو کچھ حد تک ٹھیک بھی ہے کہ اچھا کھانا انسان کو اچھا لگتا ہے گھر میں انسان پہنچتا ہے اگر مزیدار کھانا بنا ہوا ہو تو بلا شبہ اس کی خوشی دوبالہ ہوگی اس کا انکار نہیں تو والدین کو چاہیے کہ اپنی بیٹی کو اچھا کھانا بنانے میں ماہر بنائے اس کا انکار نہیں یہ ہونا چاہیے یہ تربیت کا ایک حصہ ہے کہ بیٹی کو جو بعد میں کسی کی بیوی اور بہو ہونے والی ہے اس کو اچھا کھانا بنانا آتا ہو لیکن یہ کی صرف کھانے کی بنیاد پر کسی کو برا بھلا کہنا کھانا آج اچھا نہیں بنا اس پر جھگڑا کرنا مار پیٹ کرنا تانے دینا تشنی کرنا یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے بلکہ پیار محبت سے اس بات کو نمٹانا چاہیے کہ ٹھیک ہے اس میں نمک کم ہو گیا ہے آئندہ احتیاط کرو کتنا نمک ڈالنا ہے بتا دو آپ کتنا نمک ڈالنا ہے کچھ ڈسکس کر لو آپس میں کتنی میرچی بھائی ہمارے گھر میں میرچی کم کھائی جاتی ہے اتنا جو ہے تیز کھانا ہمارے گھر میں نہیں کھایا جاتا یا ہمارے گھر میں اتنا تیل نہیں ڈالا جاتا تیل نقصاندے ہیں آپ اس کو جو ہے لوجک کے ذریعے پیار سے محبت سے آپ کو اس کو سمجھا سکتے ہیں کہ کھانا کیسا ہو تو نبی کا طریقہ یہی تھا کہ بہت زیادہ اس کو ایشو نہیں بناتے تھے کہ نہیں اب جو ہے نمک کم ہو گیا تو تم کو طلاق تو ان سے بات نہیں کریں گے کھانے میں بال آ گیا تطلاق کھانے میں بال کیسے آ گیا یہ تنکہ کیسے آ گیا تو ہر بات کو بطنگر نہیں بنانا جیسا ہے وہ ایک چھوٹی سی چیز ہے بلا شبہ ایک حصہ ہے زندگی کا اس کو بہتر انداز میں نمٹایا جائے نبی کا اسوہ نبی کا طریقہ یہی ہے کہ کھانا بیوی سے اہم نہیں ہے بیوی کی محبت اور اس کے ساتھ جو زندگی گزارنا کھانا پینا صرف اس سے اہم نہیں ہے ایک بات یہ دوسری بات یہ ہے دوسرا پوائنٹ یہ ہے آج کے درس میں کہ جو کچھ بیوی ہمارے لیے کرتی ہے جو قربانیاں دیتی ہے جو کام کاج کرتی ہے ہم اس کے شکر گزار بنیں کبھی کبھی شکریہ آدھا کریں روز نہیں کہہ سکتے آپ کو لگتا ہے کہ تکلف ہے کہ روز تو زبان سے نہیں نکلے گا لیکن کبھی تو کہہ دیں آج ٹیسٹی کھانا اچھا بنا ہے گھر کتنا اچھا لگ رہا بہت صاف ستھرا لگ رہا ہے تم نے بڑی محنت کی لگتا آج صبح سے تم نے کھانا اچھا بنایا کوئی بھی چیز ہے کوئی بھی چیز آپ جو ہے آج بچے بہت صاف ستھرے دکھ رہے ہیں لگتا ہے کہ اچھے سے ہاتھ نہلائے دھولائے گیا ہے اب اس کو جو باتیں اس نے کی ہیں اس کا شکریہ تو ادا کرو نبی کی حدیث ہے سنن ترمیدی کی اور بھی کتابوں میں صحیح حدیث نبی نے فرمایا جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ تبارک و تعالی کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا تو ہمیں اللہ تبارک و تعالی کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے لیکن اگر دنیا میں کوئی ہمیں فائدہ پہنچاتا ہے کوئی ہمیں آرام دیتا ہے سکون دیتا ہے ہمارے کچھ کام کرتا ہے تو ہمیں اس کا شکریہ زبان سے پہلے ادا کرنا چاہئے دل میں بھی رکھنا چاہئے اور کبھی کبھی جیسا کہ آگے بات آئے گی کسی موقع پر کبھی کبھی اس کا اظہار کرنا ہے تحفہ تحائف کے ذریعے اور ذرائع سے کبھی اس کو گھومانے لے جانا ہے کہ آج تم نے اچھا کام کیا چلو آج شام میں کھانا بنانے سے چھٹی آج ڈینر کرتے ہیں ہوتل میں کہیں اور ڈینر کرتے ہیں تو کچھ بھی شکریہ کا انداز ہمیں اپنانا چاہیے نبی کی یہ تعلیم ہے تیسری بات جو ہمیں کہنی ہے کہ بیوی سے جو ہمارا تعلق بنتا ہے اس کو صرف بیوی تک نہیں رکھنا ہے بلکہ بیوی کے گھر والوں سے بھی ہمارا تعلق بہتر ہونا چاہیے بیوی کے جو جان پہچان والے ہیں سہلیاں ہیں دیگر لوگ ہیں ان کی عزت ان کی تعظیم ان کا اکرام آؤ بھگت اگر کبھی کوئی پرانی سہلی آگئی بیوی کی تو جیسے ہم اپنے خاندان والے اپنے دوستوں کا آؤ بھگت کرتے ہیں ان کا استقبال کرتے ہیں چائے پانی کھانا جو بھی ہمارے پاس محسر ہوتا ہے کھلاتے ہیں تو اسی طرح جو ہے بیوی اس کے گھر والوں کے ساتھ بھی ایسا ہونا چاہیے اس کے دوستوں کے ساتھ یعنی اس کی سہلیوں کے ساتھ بھی یہی برتا ہونا چاہیے نبی کی سنت نبی کا عصوہ ہمارے لیے یہی ہے سنن ترمیدی کے ایک حدیث آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے جتنی غیرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ پر آتی تھی اتنی غیرت جو ہے کسی اور بیوی پر نہیں آتی تھی کیونکہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ذکر جو ہے بہت زیادہ کیا کرتے تھے ہر بات میں خدیجہ ایسی تھی خدیجہ ایسی تھی خدیجہ نے یہ کیا تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا کرتے تھے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات چمنے لگتی تھی غیرت آنے لگتی تھی اس میں ایک بات یہ ذکر کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بکری زبا کرتے تھے تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کو تلاش کرواتے تھے یا تب بعد تلاش کرواتے تھے کہ کون کون خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رشتدار یا سہیلیاں ہیں فَيُهُدِيهَا لَهُنَّا اور وہ بکری کے حصے جو ہے ان کی سہیلیوں کے گھر بھیجوایا کرتے تھے وفات ہو گئی تو لیکن وفا یہی ہے کہ تعلق نہیں ٹوٹا بیوی کی وفات ہو گئی لیکن ان کی سہیلیوں سے ان کے گھر والوں سے ان کے رشتداروں سے آپ نے مہ نہیں مڑا بلکہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد ان کی وفات کے بعد بھی آپ ان کو تحفہ تعائف ان کے سہیلیوں کو بھیجواتے رہے تو کہنے کا مطلب ہمارا رویہ بیوی کے رشتداروں کے ساتھ اور جان پہچان کے لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے ایک آخری بات کے بعد ختم کرتے ہیں کہ حسن معاشرت کا ایک نمونہ یہ بھی ہے کہ جب انسان پریشان ہوتا ہے سب سے زیادہ تسلی کی ضرورت اسی وقت ہوتی ہے تو ایک عفق کا واقعہ پورا پیش آیا ہے جس میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہاں پر تحمت لگائی گئی نوز باللہ زنہ کی اور اللہ تعالی نے ان کی پاک دامنی کے لیے پوری آیتیں اتاری آسمان سے قرآن قریب میں اس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ نبی کا طریقہ یہ تھا کہ جب میں بیمار پڑتی تھی کبھی بھی بیمار پڑتی تھی رحمانی مجھ پہ آپ ترس کھاتے تھے رحم کا جذبہ جو اس سے پہلے اشارہ ہوا تھا کہ ادم اس کو اچھے سے برتاؤ اچھا برتاؤ کرنا کسی بچے کی طرح کسی کمزور کی طرح کسی چھوٹے کی طرح اس کی ہر بات خیال لکھنا تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہتی ہیں کہ رحمانی مجھ پر ترس کھاتے تھے رحم کھاتے تھے شفقت کا برتاؤ کرتے تھے وَلَا تُوْفَابِ اور مجھ سے نہاتھی نرمی سے پیش آتے تھے نرمزاجی سے ہر چیز آپ جو ہے پوچھتے تھے تم نے کھانا کھایا نہیں کھایا یہ تمام باتیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا اور اسی طرح ایک حدیث میں فرماتی صحیح مسلم کی حدیث ہے فرماتی ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں کوئی بیمار پڑتا تھا تو آپ جو ہے معویدات پڑھ کے اس کے اوپر دم کیا کرتے تھے تو یہ آپ محسوس کریں اس کو کہ بیوی جو ہے نا سب سے زیادہ ویسے تو کوئی بھی شخص لیکن کوئی بیمار پڑتا ہے تو بچہ بن جاتا ہے اور چاہتا ہے کہ لوگ اس کے پاس آئیں اس کا حال چال پوچھیں اس سے باتیں کریں ہر انسان چاہتا ہے بیماری ایسی ہی ہوتی ہے اور خاص تو سے بیوی چاہتی ہے کہ اور کچھ کریں آپ لیکن جب بیمار پڑے بیوی تو اس کے پاس بیٹھیں تسلی دیں دلاسہ دیں نرمی سے بات کریں اس کا حال چال پوچھیں اسے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں اگر ڈاکٹر نے کچھ دوائیاں جو ہے پرسکرائب کی ہیں تو وقت پہ اسے کھلائیں بیماری کے حالت میں اس پر دم کریں بیوی چاہتی کہ اس کے ساتھ یہ برتاؤ رکھا جائے اور نبی نے یہ کیا ہے نبی نے یہی کیا ہے کہ ایسا نہیں کہ بیوی بیمار پڑ گئی تو انسان ہاتھ جھٹک کے اپنے دوستوں میں چلا جائے جیسے بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ بیوی جب تک تندرست ہے کھانا بنا رہی ہے سب کچھ کر رہی تب تو قریب بیٹھے رہیں گے لیکن بیوی جو ہے بیمار پڑ گئی تو اب بیوی کو چھوڑ کے وہ دوستوں میں اپنا ٹائم پاس کریں گے اور جگہ وقت لگائیں گے بیوی کے قریب نہیں آئیں گے کیا بیوی بیمار ہے کیا اس کے پاس جائے تو یہ نبی کا طریقہ نہیں نبی کے عصوے کے خلاف ہے کہتی ہیں بیمار پڑتے تھے تو تسلی دینا ترس کھانا شفقت کی باتیں کرنا نرمی کی باتیں کرنا دم کرنا کھانا پینا پوچھنا یہ تمام چیزیں جو ایک بیمار چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے تھے یہ چند باتیں تھیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیقتہ فرمائیں امین و السلام علیکم و رحمت اللہ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے خصور کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن